147 year test record میں ایسا comeback آپ نے نہیں دکھا ہوگا جو comeback بینگلور میں ہو گیا لیکن یہ بات اگر اس point of time پہ کہی جائے کہ کیا history unfold ہو رہی ہے بینگلور کے اندر سو میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا but really he played well and ایک خواہش ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ نے کرنا ہے جا کے challenge لینا ہے تو یہ اس youngster میں نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو challenge کرتے اور آج اس طرح بات test record جس طرح team media کھیلتا ہے میرے خیال سے نہ کوئی ODI نہ کوئی T20 یہ بھائی صاحب thriller کھیلتے ہیں چاہے کانپور ہو مطلب this is the mother of the call the comebacks in the making sir فراس خان and رشاپ پند اس partnership کا بہت زارتی بڑی achievement ہے یہی team effort ہے یہی ہے کہ میں ٹیم میں کھیل رہا ہوں تو کس لیے کھیل رہا ہوں آپ نے لیے فراس خان آتا ہے اور سوٹ تھا کہتا ہے پرکڑ گے گھنٹا مجھے ہو دیتا ہے نیوزی لینڈ کا اسے کہتے ہیں real talent اسے کہتے ہیں domestic میں perform کرنا اور international cricket میں آگے کسی کا بھی گھنٹا بنیا دینا جس طرح سرفراس خان نے آج دکھایا ہے آج commitment دکھائی ہے آج front سے آگے جو اب بیٹنگ دکھائی ہے آج دکھایا ہے بھائی کہ مجھے regular کھلاو میں انڈین کرکٹ کی next big thing ہوں گھنٹے کا king زمبو ریڈ بال میں flop ہے اٹھا گے باہر مارو اور انڈیا نے ایسا کمال کا کام کیا ہے چھالیس پہ آؤٹ ہونے والی ٹیم نیوزی لینڈ کے 356 جو پر لیڈ چڑی ہوئی تھی تین وکٹے گری ہیں اور وہ انہوں نے آلموس ساری کی ساری اتار دی ہے اور چھالیس پہ آؤٹ کرنے کے بعد بھی نیوزی لینڈ they are far behind سرفراس نے کھیلنا شروع کیا ہے تو کہیں نہ کہیں شورس آنا شروع ہو گئے تو اس میں جو کانفیڈنس جھلک رہا تھا وہ دکھا اور یہ کانفیڈنس جی نہیں آتا بھئی آپ کسی لیول پہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہو اتنے سالوں سے تو تب ہی آکے کانفیڈنس آتا ہے پہلے سو بھی ہو گیا ہے اور اب سوا سو پہ وہ کھڑا ہویا ہے بھائی جان اس بندے میں اتنے سالوں سے جو تھوڑی خبریں آتی ہیں تو اسی کی آتی ہیں دو سو کر دیا دیر سو کر دیا دو سو کر دیا دو سو کر دیا دو سو کر دیا تو اس بندے میں ایک خاص چیز ہے خاص چیز ہے تو that's why they are there he's there پاند بھی بہت اچھا کھیلا حالانکہ پاند آپ کو بتا ہے کہ بیچ میں طرح مسلم سائل ہو گئے تھے انجریو کارا ہوئی تھی لیکن اس کے باوزیت کیپنگ میں وہ آیا تھا جرائل آیا تھا but he was there too but main guy main guy جو 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 منٹم چاہیے تھا اور جو جو باڈی لنگ میں چاہیے تھا جس طریقے سے کانٹر اٹیک کرنا چاہیے تھا نیوزیلینڈ کو وہ تو یا کر جاتا ہے اس لڑکی کو why india is being rated so highly why it is being said next 10 years next 10 years of domination is awaiting team india یہ واقعی ایک سویٹ اٹھے گا کہ سرپراز کھان کو بٹھائے تو کیسے بٹھائے دوستو تاریخی اور شاندار کمبیک بہارت کا جس کی ہیروز پہ ریشہ پاند تاور سرپراز ایک سو چھو اندرس کی نہیں سکیل کر سرپراز نے یقینی تور پر دھوکہ نہیں دیا تو کیا ہی شانداری نہیں تھی کیا ہی شاندار کمبیک تا بہارت کا تو کیا کہنا ہے بہارت کے شاندار اور تاریخی کمبیک پر پاکستانی میڈیا کا چلیے پہلے کمپلیٹ رییکشن آپ کو دکھاتے ہیں میڈیا کا بھئی ریڈ بال کرکٹ میں آ کے اگلا پیل ریپ پکڑ کے نیوزی لینڈ کو ادھر ہمارا گھنٹا بنگلہ دے اسے تانگیں کھلوا گیا تھا فورٹی سکس آل اوٹ اس کے بعد بندے کے مائن میں ویسی بڑا پریشر جمع ہوتا ہے بندے کے مائن میں ویسی کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ادھر سے آ کے کمیٹمنٹ شو کرنا ادھر سے آ کے اپنی ٹیم کو سنبھالنا اپنی ٹیم کو وہ کر کے دینا جو اس کی ٹیم کو اس سے ضرورت تھی دیکھیں یہ کرکٹ ہوتی ہے یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ کدھر ہے آج صبح آگے جس طرح سرفراز میں بیٹنگ کی بہجن کلوڈی کنڈیشن تھی بلکل نیوزی لینڈ بالرز کی مرضی کا جو ہے وہ بیدر تھا اور ادھر نیوزی لینڈ والے بالرز اگر چاہتے تو سرفراز کو آؤٹ کر سکتے تھے انہوں نے چاہا لیکن سرفراز خان نے جس طرح کی بیٹنگ کی دیکھیں یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ دیکھو پاکستان ٹیم ہوتی فورٹی سکس پیال اوٹ ہوتی ہم بھائی ابھی تک ٹیسٹ میچ ہار چکے ہوتے یہ ٹیم انڈیا ہے فورٹی سکس ہار اوٹ بندہ کہتا ہے یار میں کدھر سے ٹیسٹ میں آج بچاؤں کیا کروں میں آپ نے تین لٹوں پہ چاہا کہ لیڈ اتار دیا یار کیا بھاد ہے لیکن رشا پنت نے اور سرفراز ہاں نے جو آکے اٹیک کیا ہے جو آکے تیز کرکٹ کھیلیا ہے وہ ایپسلیوٹلی بریلینٹ تھی دیکھیں ادھر سے پتا چلتا ہے کہ انڈیا کرکٹ سے بہتر ٹیم اس ٹیم ورلڈ کرکٹ میں کوئی بھی نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ ادھر اسٹریلیا ہوتی آئیٹ انگلینڈ ہوتی انگلینڈ یہ ٹیسٹ آئیٹ ہار چکی ہوتی نیوزیرینڈ ہوتی نیوزیرینڈ یہ ٹیسٹ آئیٹ ہار چکی ہوتی آپ دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہوتی یہ ٹیسٹ مائچ آئیٹ ہار چکی ہوتی 256 کی لیڈ اتارنا اور پھر تارگرٹ دینا یہ ہالا جی کم آڑا نہیں ہوتا یہ سرفراز ہاں جیسا ٹیلنٹ پھر ہو تو آپ یہ چیزیں پوسیبل کرتے ہو اس کو بتا ہے کہ بیچ میں مسلم سائل ہو گئے تھے انجری وغیرہ ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود keeping میں وہ آیا تھا جو ریل آیا تھا but he was there too but main guy جو مومینٹم چاہیئے تھا اور جس طریقے سے کانٹر اٹیک کرنا چاہیئے تھا نیوزیلینڈ کو وہ تو یار کرٹ جاتا ہے اس لڑکی کو صرف راز کو اس نے جس طریقے سے کھیلنا ہے یہ بہت ہی شاندار ہے بہت ہی لا جواب ہے unbelievable sort of اس میں confidence self belief confidence جو ہے وہ دکھتا ہے اور شورٹس بھی اس کے اچھے خاصے ہیں مطلب sweep بھی اچھے خاصے کھیلتا ہے cut shot بھی کھیلتا ہے you name it ہر طرح کی جو شورٹس ہے وہ کھیلتا ہے تو یہ ہے کہ بھائی جان جو آپ کا domestic کا performer ہے جو over the ice perform کرتا آتا ہے تو وہ آپ کو پھر مایوس نہیں کرتا disappoint نہیں کرتا تو تب یہ بیٹ نہیں کرنی ہے 100 کے نیچے کا total تھا total انڈیا کا ابھی 300 پہ کھڑا ہوا ہے and he is not out still out there یہ انڈیا کی ٹیم میں ایک چیز خاص ہے جو کہ ان کو دوسروں سے بڑا منفرد بناتی ہے this indian team they have something special fighting spirit وہ جو اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے fighting spirit لیکن what a comeback most کیا کمال کی باری کھیلی ہے رشاق پنک نے اور کیا کمال کی بیٹنگ کی ہے سرفراس خان نے نیو زیلینڈ کی بنجی کے کیسے پیٹنگ دیتی ہے مجھے ڈوک دیا اور رگر کے راگ دیا آنکلس کر دیا سرفراس خان مجھے ڈوکا نہیں دے گا اس سے جاندار اس سے جاندار اس سے خوفناک بیٹنگ آپ اپنی زندگی میں شاید میں کہتا ہوں میرا اپن چیلنج ہے مجھ پہ فتوا لگا دیں مجھے پایس پیا دیں جو مرضی کے محسن صاحب 356 کا deficit دے کے ساٹھ چالیز کوئی نہیں کہے گا اور کوئی نہیں تیم پاس آ سکتی وہ کن سے جو ہم کرکٹ دے گھرے ہیں this speaks volumes about where india is today why india is being rated so highly why it is being said next 10 years next 10 years of domination is awaiting team india یہ واقعی ایک sweet head کہ سرفراس خان کو بٹھائے تو کیسے بٹھائے but really he played well اور ایک خواہش ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ نے کرنا ہے جا کے چیلنج لینا ہے تو یہ اس یوں سے مرے نظر آتا ہے کہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں اور آج اس طرح بات ہم وہ 100% دیتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں آپ پوزیشن سے وہ جتنی بڑی آپ پوزیشن اتنی بڑی پرومنس دیتے ہیں اور بالکل جس طرح سے ہم پوشش کرتے ہیں کہ یہ کرکٹ اس لحاظ سے کھلی جانی چاہیے وہ اس پیمانے پر پورا ادرتے ہیں what i'm just saying is very painful but it is very logical وہ 10 سال سسٹم بیلد کیا انہوں نے under 16 under 19 انڈین ہندوستان A team اس کا پورا سٹرکچر تیار ہوں کے پاس بچوں کو پیسے ملتے ہیں بھائی صاحب یہ ہے پانچو کروڑ کی مارکیٹ ہندوستان جس کو نہ وراد کولی چھوڑنا چاہتا ہے نہ روڑ شرما چھوڑنا چاہتا ہے نہ آنیوال بچہ چھوڑنا چاہتا ہے یہ ہے کامپٹیشن یہاں پہ دو چانس ملیں گے انسان کے بچوں کی طرح کام کرو فٹنس رکھو تو کام چلے گا ہمارے بچوں کیا ملتا ہے کتنی بڑی اچیمینٹ ہے یہی ٹیم ایفورٹ ہے یہی ہے کہ میں ٹیم میں کھیل رہا ہوں تو کس لیے کھیل رہا ہوں اپنے لیے کھیل رہا ہوں کہ ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوں جب آپ ٹیم کا سوچ جائیں تو اٹومیٹک لی آپ بڑا پرفارم کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے کمال کی پارنشپ لگی ہے مزہ ہے آپ بیٹنگ دیکھنے کا اور ایک مشکل سے کیسے نکلا جاتا ہے تو ایسی بیٹنگ جب ہوتی ہے تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے تو میرے خیال سے انڈین ٹیم جانتی ہے کہ ہم نے اپنی کنڈیشن سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور مشکل سے کیسے نکلنا ہے ایک سیٹل ٹیم ہے نمبر وان ٹیم ہے تو یہ ہی ایک میرے خیال سے پلاس پوائنٹ ہے انڈین ٹیم کا جو اتنے مشکل سے نکل جاتے ہیں دوستو ہیسٹوریکل کمبیک بائی ٹیم انڈیا سرپراز آور رشاپ پانت نے جس طرح بہارتی ٹیم کو کمبیک کرایا ہے اس کی جتنی بھی تاریب کی جائے کم ہے ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ بہارت چیالیس پر آلا اٹھونے کے بعد تین سو چپ پن رنس کی لیڈ کنسیٹ کرنے کے بعد ینگ سرپراز نے ایک سو چوان رنس کی شانداری نس کے لی یہ ایسی انیس تھی جس نے بہارتی ٹیم کو کمبیک کرایا رشاپ پانت نے شاندار اور جاندار بلے بازی کی اور بہارتی ٹیم نے ہسٹوریکل ایسا تاریخی کمبیک کیا کہ نوزیلنڈ کی ٹیم ابانڈر پریشر ہے اور کیوز ٹیم کو چھو تین انز میں اگر دو سو تک کا بھی ٹارگٹ مل جاتا ہے تو یقینی طور پر اشوین جدے جاور کلدیب کے سامنے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تو تاریخ میں لکھا جائے گا یہ کمبیک کہ کس طرح بہارتی ٹیم نے شاندار کمبیک کیا تھا اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا تھا آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی کامنٹ باکس میں جائیے اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا